اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیفر رحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سمات فرمائیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صاحبت السمو و شیخہ موزا بنت ناصر نے تعلیم کے خلاف حملوں کا ریکارڈ جمع کرنے کے لیے یونیسکو کے ساتھ ایک مشترکہ منصوبے کا اعلان کر دیا ہے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر اور ترکی کے درمیان تعاون نے افغانستان اور بیرونی دنیا کے درمیان رابطے کا ذریعہ فراہم کیا ہے اور سخت ترین گھٹن اور زبردست کھینچا تانیوں کے بعد آج لبنان میں نئی کابینہ کی تشکیل کا اعلان کر دیا گیا سامن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اپشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شام کے نشریہ کا آغاز دنیا بھر میں تعلیم کو حملوں سے بچانے کے لیے قطر کی کوششوں اور اس کی جانب سے شروع کیے جانے والے منصوبوں کے موضوع سے کرتے ہیں تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈاریکٹرز کی سربراہ اور پائیدار ترقی کے مقاصد کا دفاع کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے گروپ کی رکن صاحبت سمو و شیخہ موزا بن تناصر نے تعلیم سب سے بالا یعنی ایوکیشن ابو آل اور یونسکو کے مشترکہ منصوبے کا اعلان کا دیا ہے اس منصوبے کا مقصد تعلیم کے خلاف کیے جانے والے حملوں کی خبریں جمع کرنا اور ان دلائل اور ثبوتوں کو جمع کرنا ہے جن کے ذریعے یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ جارہیتیں کی گئی ہیں صاحبت سمو ایک آلہ سطحی مناخشے میں حصہ لے رہی تھی جس کا عنوان تھا تعلیم کو حملوں سے بچاؤ کا عالمی دن اور حملوں کے ذمہ داروں کا محاسبہ اب اس نشریعے میں افغانستان میں جامع امن اور پائیدار استحکام کی بہاری کیلئے قطری کوششوں اور اپنے پارٹنرز کے ساتھ اس کی مشاورتوں پر روشنی ڈالتے ہیں نائب وزیر آزم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے انقرہ میں برادر ملک جمہوریہ ترکی کے وزیر خارجہ جناب مولود شاویش اگلو کے ساتھ افغانستان کی انسانی صورتحال اور وہاں سیکیورٹی اور سیاست کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا ہے اس کے علاوہ دونوں وزرائے خارجہ نے کابل کے بینر اقوامی ہوای اڈے کے موجودہ حالات اور اس ائرپورٹ کی امن و سلامتی اور وہاں تیاروں کی بہ آسانی آمد و رفت کے لیے تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر گفتو کی ہے نائب وزیر آزم وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ کابل کے ہوای اڈے کے بارے میں ترکی کے ساتھ نتیجہ خیز تعاون نے وہاں سے سیول باشندوں کے محفوظ انخلاق کو دوبارہ شروع کرنے میں بڑی مدد دی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح افغانستان اور بیرونی دنیا کے درمیان رابطہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اس سے پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مسلح واج کے سربراہ جنرل قمر جاوید واجبہ کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی تھی اور ان ملاقاتوں میں انسانی حالات اور موجودہ زمینی صورتحال پر بات چیت کی گئی تھی دونوں اہلکاروں نے افغانستان میں قطر کی کوششوں اور وہاں امن کے عمل کی مدد پر پاکستان کی جانب سے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ مل کر مناقض کی گئی پریس کانفرنس میں نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک یعنی قطر اور پاکستان ایک مشترکہ تصور رکھتے ہیں کہ افغانستان جلد از جلد مستحکم اور خوشحال ہو جائے تو جغرافیائی لحاظ سے افغانستان کے پرونسی ملکوں کے ساتھ قطری کوششوں کی وجہ علاقے میں امن کو عام کرنے کے لیے ان ملکوں کو ایک اہمیت حاصل ہے اور خاص طور پر کابل کے اس نئے دور اور اس کے استحکام کے وسیع تر آفاق کی طرف اس کی تبدیلی مطلوب ہے کابل کے ہوای اڈے پر پروازوں کی عام درف دوبارہ شروع ہو جانا قطر کی ٹیکنیکل ٹیم کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس ٹیم نے کابل ائرپورٹ میں ٹیکنیکل اصلاحات اور لوجسٹک سہولتوں کی فراہمی کے لیے زبدست محنت کی ہے جس کے بعد وہاں اب تیاروں کی محفوظ عام درف پھر سے شروع ہو گئی ہے وزارت سہت عامہ نے آج اعلان کیا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں کرونا وارث کوویڈ نائنٹین کے مزید اٹھاسی کیسز اور مسافروں میں اٹیس نئے کیسز جسٹر ہوئے ہیں وزارت سہت کے اعلان کے مطابق کرونا کے مزید ایک سو ستاسی مریض اب سے ہتیاب ہو گئے ہیں اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد دو سو اکتیس ہزار آٹھ سو پچیس ہو گئی ہے جبکہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو ویکسین کی چار ملین پانچ سو چھہتر ہزار سے زیادہ خوراکیں دی جا چکی ہیں اگلے ماہ اکتوبر کی دو تاریخ کو ہونے والے مجلس شورا کے انتخابات کے حوالے سے یہاں کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اس الیکشن کا اگلا مرحلہ اب تک کے تمام مراحل میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان انتخابات کی اصل کامیابی یہ ہوگی کہ باسلاحیت افراد کو منتخب کیا جائے جو قطر کی تاریخ کے اس اہم موڑ کے مرحلے میں اپنی کارکردگی کے ذریعے تبدیلی کو ثابت کر سکیں اب کچھ علاقائی اور بیراناقوامی واقعات کی خبروں کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے لبنان کا رخ کرتے ہیں لبنان جہاں بہت سخت گھٹن اور زبدست کھینچہ تانی کے بعد آج نئی کابینہ کی تشکیل کا اعلان کر دیا گیا ہے نجیب میقاتی اس حکومت کے سرپراہ ہوں گے لبنان کی نیشنل میڈیا ایجنسی نے بتایا ہے کہ صدر میشیل اون اور نامزد وزیر آدم نجیب میقاتی نے آج حکومت کی تشکیل کی ڈیکلریشن پر دسخت کر دیئے ہیں نامزد وزیر آدم نجیب میقاتی نے اہد کیا ہے کہ ملک میں اب تک کی ابتری کو اب مزید گرنے سے روکا جائے گا لبنان اس وقت ایک غیر معمولی اور بہت مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے جس کے لیے لبنان کے تمام باشندوں کے درمیان سولیڈیریٹی اور یک جہتی کی سخت ضرورت ہے مراکش میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات نے وہاں کی حکمران پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولمنٹ کو بہت زبدس ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اسے پارلیمنٹ کی صرف بارہ سیٹے ملی ہیں قومی اتحاد پارٹی نے سب سے زیادہ یعنی ستانوے سیٹے حاصل کی ہیں قادیم و جدید نامی پارٹی بیاسی سیٹے لے کر دوسرے نمبر پر آئی ہے جبکہ استقلال پارٹی اٹھتر سیٹوں کے ساتیسے نمبر پر ہے اشتراکی اتحاد پارٹی کو ایوان میں پینتیس سیٹے ملی ہیں قابض اسرائیلی فورسز نے آج جمعہ کے روز بعد دوپہر مسجد اقصہ کے سہن پر چڑھائی کر دی بیت المقدس کے باشندوں نے آج وہاں فلسطینی قیدیوں کی تعاید اور حمایت میں جلوس نکالا تھا کہ ان قیدیوں کو ان دنوں زبردست ظلم و ستم اور انتہائی کڑے اقدامات کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دریاسنا فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیلی وزیراعظم نفطالی بینٹ کی یہودی آبادکاروں کی ان بستیوں کی کانسلوں کے سربراہان کے ساتھ ملاقات کی مضمت کی ہے جنہوں نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی زمینوں پر ناجائز یہودی بستیاں بنا لی ہیں اور اب امریکہ چین تعلقات کی بات ہو جائے ان دونوں ملکوں کے تعلقات اب تک کی کم ترین سطح پر جا چکے ہیں اور ان میں کشیدگی پائی جاتی ہے اس فضا میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے چینی ہم منصب شی چین پنگ کے ساتھ پہلی مرتبہ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے دونوں رہنماوں نے اس ضرورت پر بحث کی ہے کہ دنیا کی ان دونوں بڑی معاشی طاقتوں کے درمیان مقابلے کو کشمکش کی طرف جانے سے روکا جائے اور پھر ایسی بنیادیں وضا کر لی جائیں جو دو طرفات تعلقات کو ذمہ دارانہ انداز میں محفوظ رکھ سکیں حتیٰ کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک استحکام آ جائے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے کتر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ